جی اسلام علیکم فرینڈ جس اس می فیصل پردیسی آپ دیکھ رہے ہیں فیصل پردیسی یوٹیوب چینل دوستو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم ایک نیو لوگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج ہم مجودہ جی بہت بڑے بریڈنگ فارم کے اوپر پیک اوک بریڈنگ فارم کے اوپر ماشاء اللہ بہت بڑا فیصل آباد جویان کے اندر سب سے بڑا فارم کہہ لیں سید رفاقت علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ مجود ہے اس فارم کو میننج کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں فارم کا نام کیا پورا آپ کا صداقت وائل لائٹ بریڈنگ فارم چاک نمبر 159 بلال نگر زلہ فیصل آباد پیک اوک فارم کا بھی ہوا ہے میں اس کو اتھو کرتا ہوں نا یہ جی سارا فارم ہے ہاں ایسے دکھائیں یہ سارا فارم آپ کو تکھا رہے ہیں یہ پیک اوک فارم ہے سارا نیچے ماشاء اللہ کے پاس کافی بریڈنگ ہیں ہاں ادھر کی یہ آپ کو تکھائیں گے ہاں جی شاہی کون کونسی نسلے آپ کے پاس مجود ہے میرے پاس تقریباً دس بارہ نسلے ہیں اب وہ وائٹ ہے وائٹ پائیڈ ہے سلور پائیڈ ہے اس کے بعد گرین جاوہ ہے کیمیو ہے اس کے بعد پرپل نیک پڑے ہیں انڈین پڑے ہیں بس اس طرح کی نسلے ہیں میرے پاس کب سے یہ فارم رہا ہوا ہے مجھے کافی دیر ہو گی دس بارہ سال سے شوق تھا تو پہلے تو بطور شوق رکھا ہوا تھا اب یہ شوق جو ہے نا بزنس پہ تبدیل ہو گیا ہے زبردست تو آپ کے پاس یعنی کہ بچے بھی مل جائیں گے زہرہ بڑے ہوں گے تو بچے بھی ملیں گے انڈے بھی ملیں گے سب کچھ ہی ملے گا زبردست جی دوستو آپ کو تھوڑا سا بیو دکھاتے ہیں یہ کھول کے درہ انڈر آجو یہ کون سی نسل ہے یہ بلیک شولڈر ہے یہ بلیک شولڈر ہے بلیک شولڈر کا انڈا اور بچے کا تھوڑا سا ریٹ بتا دیں یہ بچہ ہوتا ہے کوئی اس سال تو کوئی پندرہ سولہ سو کا بکہ ہے تو انڈا جو ہے یہ بھی ہزار پے کے کموبیش ہوتا ہے لیکن انڈے کم فروخت کرتے ہیں زیادہ بچے سیل کرتے ہیں آپ کی ہیچری لگئے ہوں گی نا ظاہر ہے یہ اتنا سیٹ اپ ہو تو پھر ہیچری تو ہوں گی نا ہیچری کوئی تو ہیچ دوستو نیکس ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے جس میں ہچری آپ کو دکھائیں گے ان کی ماشاءاللہ بڑی ہچری ان کے پاس مجود ہے یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں بلیک شولڈر ان کے تھوڑا سا آپ کو ریٹ بتایا اور نیکس چلتے ہیں اگری بریڈ کے طرف یہ ادھر آپ دیکھیں سامنے یہ آپ کو سارا نظر آرہا ہے اچھا یہ سارا مور ای مور ادھر لگا ہوا ہے اس سائیڈ پہ بھی اگر دیکھیں اس سائیڈ پہ بھی آپ دیکھیں نیکس بریڈ کی طرف چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں لیں جی یہ شاہ جی سے پوچھتے ہیں شاہ جی یہ کونسی بریڈ ہے یہ اس کو اپنا بلو کہتے ہیں یا انڈین کہتے ہیں انڈین بلو ہاں اصل میں یہ پاکستانی اصل بریڈی ہے یہ اصل پاکستانی ہے جی دوستو یہ چک کریں خوبصورت ماشاءاللہ ادھر سے سارا ادھر سے بیو سارے دکھا دیں بجائے سارے کیج کھولنے کے ادھر سے بیو دیکھنے ہیں وہ بائٹ پڑے ہیں سامنے آگے کیمیو پڑے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ساری دیکھ لیں ادھر ہی نظر آ رہے ہیں ان کی کیا پرائز ہے بچے کی یہ تقریب بچے ہی ہوتا ہے پندرہ اکسو روپے کا اچھا اور اگر بریڈر پیر لینا ہوتا ہے کتنے کا ساٹھ ہوتا ہے یہ ویسے پچیک سار کا جوڑا ہوتا ہے تقریبا دو فیمل ہوتی ہیں کہ ایک جوڑا کا اچھا جوڑا ہاں ایک فیمل ایک میل ہاں اور یہ کب شاہد یہ جوان ہوتے ہیں یہ دو سال میں جوان ہو جاتے ہیں دو سال میں انڈا دینا شروع کر دیتے ہیں اچھا ان کے بریڈنگ سیزن کون سا ہوتا ہے یہ جنوری سے لے کر تو پھر اگست اگست تک تقریبا جنوری سے لے کر اگست تک ہاں یہ جی دوستو آپ کو دکھا رہے ہیں ادھر یہ بچے بڑے ہوئے ہیں سارے ہاں یہ سال کی بریڈ پڑی ہے لیں یہ سال کی یہ کتنے کتنے ماہ کے ہو گئے ہیں یہ پانچ پانچ ماہ کے چھے چھے ماہ کے کون کون سی نسل اس میں بلیک دوسرے بس مختلف نسلیں بائیڈ کا کیا ریٹ ہے بچے کا بائیڈ ہے کوئی پانچ دست پانچ دار کا یہ والا اس ٹائم جو نظر آ رہے ہیں ہاں جی ہاں زبردست یہ دوستو چک کریں زیادہ شاہی کیا کون سی نمانڈ ہے کس بریڈ کی آپ کی نظر میں زیادہ یہ عام جو کامن چلتی ہے نا بلیک بلو یہ سلور پائیڈ ہے سلور پائیڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دکھائیں یہ ذرا نعیاب نسل ہوتی ہے نعیاب نسل جی سلور پائیڈ یہ اس سال کی بریڈ ہے اس کے پیرنٹ ادھر آپ کو دکھاتے ہیں پیرنٹ آپ کو دکھاتے ہیں سلور پائیڈ بہت خوشادہ محول دیا ہوا ہے یہ آپ چک کریں ان کے پاس جگہ بہت زیادہ ہے دوستو جگہ کافی لینٹھی ہے یہ بارہ بھائی بارہ کا یہ کیج ہے بارہ بھائی بارہ کا کیج ہے کتنے کیج ہیں یہ تقریباً تیس چالیس کیج ہے یہ تیس چالیس کیج ہے یہ سلور پائیڈ ہے یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں لیں جی سلور پائیڈ یہ دکھائیں ماشاءاللہ اے دکھاؤ اصل لڑی چیز دکھاؤن علیہ لیں لیں جی دوستو سلور پائیڈ آپ کو دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت نیا بریڈ اچھی بریڈ خوبصورت بریڈ فلحال اس ٹائم ہم سبتمبر میں کھڑے ہوئے ہیں تو اس ٹائم ان کی جو ٹیلیں وغیرہ ہیں اصل میں شاہدی کب ٹیل شیل پوری کر لیں ٹیل یہ جنوری میں ہو جائے گی جنوری فرمی میں فل ٹیل ہو جائے گی ہاں فروری میں اور بریڈنگ شروع کب کھا دیتے ہیں جنوری فرمی میں شروع ہو جاتی ہے اچھا کب تک کرتے ہیں یہ پھر اگست تقریباً اگست تک تو یہ کتنے آپ نے کس طرح کا سیٹ بنا جا ہوا کتنے میل کتنی فی میل ہیں ہم نے ایک میل کے ساتھ چار چار پانچ پانچ لگائی ہوئی ہیں زبردست یعنی کہ انڈا ویک نہیں ہوتا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ گرین جاوہ ہے جی گرین جاوہ بھی دخواہ دیں یہ نیاب چیز ہے یہ دیکھ لیں ابھی اس کا سبٹمبر ہے نا یہ تو ساری ٹیلیں گرائیں ہیں یہ خوبصورتی ان کی ختم ہو گئی پوارا اگر اس کا جی دوستو یہ ہے جی گرین جاوہ گرین جاوہ بھی کافی ایکسپینسیو ہوں گے ہاں یہ تقریباً ڈیڑھ کلاک کا جوڑا ہوتا ہے اور بچہ بچہ دس سے لے کر بارہ تیرہ چودہ زار تک لے اچھا اور یہ ادھر آپ نے کہوں سے بھی ریٹی لگائی ہوئی ہے یہ سوینہو ہے یہ فیزنٹ ہے ہاں سوینہو ہے یہ اچھا یہ بھی ماشاءاللہ کسی کسی کے پاس جتنے ہوتے ہیں جتنے آپ نے رکھیں گے ان کا کیا ریٹ شیڈ ہے یا یہ تقریباً ساٹھ سترہ زار کا جوڑا ہے یہ تائیوان کی بریڈ ہے تائیوان کی بریڈ ہے یہ فیمیلے ہیں وہ باقی مادی ہیں وہ نارو کا بڑا نا جی دوستو یہ چک کریں یہ بھی خوبصورتی کے لئے استعمال ہوتے ہیں سارے یہ آپ کو دخوا رہے ہیں جی شا جی کا فارم اور فارمنگ آپ کو ماشاءاللہ اچھا لگے گا ان کے پاس بہت ہیالا کوالٹی کی چیزیں مجھوئے ہیں جی یہ دیکھیں جی دوستو اس سائیڈ پہ یہ سارے بچے بچے ہیں جو بریڈ یہ تیار کرتے ہیں ماشاءاللہ فیصل آباد کے ایک نمبر کوالٹی میں یہ آتا ہے فارم فیصل آباد ڈیویجن کے لیول پہ آپ چک کریں کیونکہ یہ بہت بڑا ہے ان کو خوشادہ محول دیا ہوا ہے فارم بہت بڑا ہے کمرے بہت بڑے رکھے ہوئے انہوں نے یہ آپ چک کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ کافی لنٹھی پروجیکٹ ہے لمبا چوڑا پروجیکٹ ہے اگر آپ اس کے اوپر ورک کرنا چاہ رہے ہیں تو ظاہری سے بات ہے آپ کو دس منٹ کی ویڈیو سے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا ہاں اس سے آپ کو یہ ہو جائے گا یہ نولج آپ کو ملے گا کہ یار واقعی کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو اس میں فائدہ ہے اگر آپ نے پروپر طریقے سے کام شروع کرنا ہے تو آپ کوئی اچھے بندے سے رہنمائی لیں جو آپ کے قریب ترین ہیں جو آپ کے علاقے میں جو مورو کا کام کر رہا ہے ان سے انفرمیشن لیں آپ انفرمیشن لینے کے بعد آپ کام شروع کریں ہاں اگر آپ شاجی سے انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کوئی اشیو والی بات نہیں ہے آپ لے سکتے ہیں ان کا نمبر ہم چھوڑ دیں گے آپ ان سے رابطہ کریں ان سے انفرمیشن لیں کہ کس طرح کام شروع کرنا چاہیے کس طرح انڈا لے سکتے ہیں کس طرح بریڈر پر اتیار کر سکتے ہیں کس طرح ہیچری میں انڈا لگانے کے بعد آپ اس سے بچہ لے سکتے ہیں کس طرح کینڈلنگ انڈے کی کر سکتے ہیں بچہ پالنے کا کیا طریقہ کار ہے سب سے مشکل کام مورو کا بچہ پالنا ہے وہ کس طرح پالنا ہے تو یہ سارا جو ہونہ لینے کے بعد آپ کام شروع کریں سب سے پہلے تجربے کے طور پر آپ ایک بچہ رکھیں بچہ کہہ رہے ہیں تجربے کے طور پر سب سے پہلے آپ ایک جوڑا رکھیں عام سا جوڑا رکھیں جوڑا رکھنے کے بعد اس کے اوپر آپ ایکسپیرمنٹ کریں دیکھیں اس میں کون کون سی بیماریاں آتی ہیں ان بیماریوں سے کس طرح آپ نے بچہ رہا ہے تمام انفرمیشن آپ لیں انفرمیشن لینے کے بعد اس کے بعد آپ ایک سے دو کر لیں دو سے تین کر لیں تین سے چار کر لیں چار کے بعد آپ اس کو بڑھاتے جائیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کام برکت ڈالتا جائے گا بات کرنے کا مقصد ہے کہ چھوٹے لاول سے شروع کریں چھوٹے لاول سے شروع کرنے کے بعد آپ بڑے لاول پہ جا سکتے ہیں اگر آپ بڑے لاول سے شروع کریں گے آپ کو نقصان ہو گیا تو آپ ساری زندگی کے لئے اس کام کو ختم کر دیں گے بند کر دیں گے آپ کو مور فارمنگ سے نفرت ہو جائے گی تو مور فارمنگ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے کام کو سیکھنا کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے اس کے لیے آپ کو انفرمیشن ہو نہیں چاہیے کہ یار یہ کام آپ نے کس طرح کرنا ہے اس کے بعد آپ شروع کر سکتے ہیں تو ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ یار آپ کو اچھی سچی نسل دکھانے یار فارمنگ کے حوالے سے انفرمیشن دینا جو مور فارمنگ میں آنا چاہتے ہیں وہ مور فارمنگ میں آئیں جو فینسی پولٹری میں آنا چاہتے ہیں میرے خیال میں مور فارمنگ ایزی ہے اور یہ ہارڈ بریڈ ہے ان کو رکھنا بھی آسان ہے اس سے بچہ چودہ لینا بھی آسان ہے کافی لوگ پیسہ کبا رہے ہیں آپ بھی کمائیں